سو گئیز یہ وہ جگہ ہے اس ہوس کے پاس میں جہاں پر ہمارے نبی نے وضو کیا تھا آپ دیکھو کتنے اچھے سے اس کو کورڈ کیا گیا ہے یہاں پر کوئی بھی وضو نہیں کیا ہے آج تک اور نہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو کورڈ کیا گیا ہے بقاعدہ کافی لوگ اس کی ویڈیو اور فوڈو شوٹ کر رہے ہیں آپ دیکھو یہاں پر ویڈیو بنانا میزک کے ساتھ بلکل منائیے دیکھو یہ بورڈ لگا رکھا ہے انہوں نے سو ہیلو گائز ویلکم ٹو شیلہ ویلوگز کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ اچھے ہوگے تو آج میں ہوں ڈلی میں اور ڈلی کے ہوں زاکر نگر پر یہ ڈھلان ہے یہ جگہ تو گائز آج ہم جانے والے ہیں جامہ مسجد بھومنے کے لیے اور جامہ مسجد میں اسپیشلی اس جگہ پر جانے کے لیے جہاں پر ہمارے نبی نے وضو کیا ہے وہ وضو خانہ جہاں پر وہ جگہ کورڈ ہے جو آپ کو بیچ میں فوٹوز یا ویڈیوز میں دیکھتا ہوگا اسی میں ایک جگہ ہے جو کورڈ ہے جہاں پر ہمارے نبی نے وضو کیا تھا شاہ جہاں کے خواب میں آئیتے ہیں ہمارے نبی تو شاہ جہاں نے دیکھا تھا کہ وہاں ہمارے نبی وضو فرمائے ہیں تو اس لیے وہ جگہ آج بھی کورڈ ہے ایسا بتایا جاتا ہے میں نے بھی ایسا سنا ہے کبھی دیکھا نہیں ہے جامہ مسجد گیا تھا تو کبھی اتنا دھیان نہیں دیا تو آج ہم جام مسجد جانے والے اور وہ جگہ کو دیکھنے والے ہیں تو گئیس ابھی میں نے اپنی کیب بک کی ہوئی ہے ابھی آئی نہیں ہے پانچ سے جس میٹ دکھا رہا ہے تب تک ہم یہاں کھڑو کے ویڈ کرتے ہیں اور آج ڈلی کا موسم کچھ ایسا ہے کہ دوب تیز بھی نہیں ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے تو فائنلی جو ہم نے اولا کی ہوئی تھی وہ آگیا ہے اٹھو ہمارا تو گئیس ابھی یہاں سے پہنچنے میں ہم کو لگ بگ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگے گا تو اگر ٹرل بک نہیں ملا تو جلدی پہنچنے کے چانسے دے واقعی دیکھو کتنے رائم لگتا ہے موسیقی تو فائنلی گائز ہم جامہ مسجد پہنچ چکے ہیں ہمارے سامنے ہے جامہ مسجد اور یہ ہے جامہ مسجد کا ایک نمبر گیٹ ہم انٹری کریں گے گیٹ نمبر ایک سے تو ہم آ چکے ہیں گیٹ نمبر ایک کے پاس اور یہاں پر ٹرائفک ہونا تو بہت عام سی بات ہے ابھی دھوپ ہے اتنی تیز اور دن بھی ہے تو یہاں پر بہت زیادہ کم بیڑ ہے لیکن آپ دیکھو کہ پھر بھی بہت زیادہ بیڑ ہے جامہ مسجد پہ جگہ نہیں ملتی ابھی ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اور سامنے ہمارے بلکل سیڑیاں ہیں اور یہ سیڑیاں بہت زیادہ ہیں شاید ویڈیو میں آپ کو کم لگ رہی ہوں گی ابھی اس کو چل کر پار کرنا پڑے گا اور آپ دیکھو یہ سیڑیاں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی مشکل سے مشکل ایک دو سال پہلے کی بنی ہوئے ہیں کتنا اچھے سے کام ہوا ہے اس وقت میں دیکھو ابھی بھی ایک دم ساپوسی ہے اور یہاں پر ایک وارنگ کا بورٹ لگا رکھا ہے انہوں نے کہ یہاں پر میوزک کے ساتھ ویڈیو بنانا بہت زیادہ منائے سکتی سے منائے کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ ٹک ٹاک کی اور ریلز کی منانے آ جاتے ہیں خیر یہ سامنے کا ویور جامہ مسجد کے اور یہ بہت بڑی مارکٹ ہے جو ابھی بہت زیادہ خالی دکھ رہی ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اندر کی طرف یہ مین گیٹ ہے بلکل مسجد کے اندر جانے کا آپ دیکھو اور یہ ہے کچھ ایسی پہلی نصر جامہ مسجد کے اوپر آپ جب بھی اس کو دیکھو گے نا بہت الگی مزہ آئے گا اس کو دیکھنے کے لیے مطلب ایک دم گزب سو فائنلی گائز ہم اندر آ چکے ہیں اور ابھی نماز کا وقت ہے تو یہاں پر سارے لوگ ادھر وضو کر رہے ہیں یہ آپ دیکھو کہ سامنے تو وضو خانہ ہے یہ بھی ہے اور ادھر بھی لوگ وضو کرتے ہیں بیچ میں ابھی اتنی زیادہ تیز دھوپ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو کتنی بھیڑے ہیں یہاں پر اور شام کے وقت میں اور رات میں تو خیر اشاں کے بعد بند ہو جاتا ہے لیکن بھیڑ برابر ہوتی ہیں اور ہماری ملاقات کریب تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد ہو دی ہے تو گائز آپ دیکھو گے یہ ہے یہاں کا وضو خانہ ابھی ٹنکیوں والا ہو گیا ہے لیکن پہلے بھو تھا جو بیچ میں بیچ میں دکھائی دے رہا ہے آپ نے اوپر سے دیکھا ہو گا ہے ڈرون کی ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہوتی ہیں تو وہاں پر ہے وہ جگہ جس کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں تو میں اس حوز کے پاس جا رہا ہوں بھی اور اس جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پر وہ کورٹ جگہ ہے نا جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا وہ خواب میں آئے تھے شہ جا کے تو انہوں نے وہ کورٹ کرا دیا تھا دیکھو یہ پورا حوز ہے اور اس حوز میں یہ وہ کونہ ہے یہ وہ جگہ ہے تو گائز یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے آج ہم جامعہ مسجد آئے ہوئے ہیں یہ وہ کونہ ہے جہاں پر ہمارے نبی نے وضو کیا ہے ایسا کہا جاتا ہے آپ دیکھو لوگ اس کی ویڈیو اور فوڈو کلک کر رہے ہیں شوٹ کر رہے ہیں ویڈیو دیکھو کیسے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو تو جو بھی اس کی ہسٹری ہے مجھے اچھے سے نہیں بتا ہے لیکن میں نے کافی دفعہ سنایا تو سوچا کہ آج یہاں پر وزٹ کیا جائے اور ایک دفعہ اس چیز کو اچھے سے دیکھا جائے تو یہاں پر کچھ لکھا بھی ہے لیکن اردو میں نہیں ہے فارسی میں لکھا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ جو شہجہ تھے جنہوں نے یہ مسجد بنوائی ہے جامعہ مسجد ان کے خواب میں ہمارے نبی کا دیدار ہوا تھا اور انہوں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر وہ وزو کر رہے تھے تو اسی وقت سے شاید یہ کورڈ ہے اور کافی لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں ویڈیو بھی لے رہے ہیں تو شاید اس کی کچھ اسٹری اسی طرح ہے یہ پوری مسجد جو ہے پوری لال پتھر سے بنی ہوئی ہے اور اس کو بنی ہوئی ہے یہ سولہ سکھ میں بنی تھی اور آپ دیکھوے کتنی سالوں بعد بھی آج مسجد ایسی ہے کتنی سالوں بعد یہ مسجد آج بھی ایسی ہے اور یہ جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وائٹ وائٹ سا جو بنوائی ہے یہ ہے ممبر یہاں پر کھڑے ہو کر کتوہ دیا جاتا ہے جہاں پر آج لوگ کافی سارے بیٹھو ہیں انہیں نہیں بیٹھنا صحیح ہے لیکن پھر بھی بیٹھو ہیں یہ بلکل گیٹ میں ہے مین گیٹ جہاں سے مسجد کا انٹر ہے یہ دکھو آپ یہ اس کا مہراب ہے اور کتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا اس وقت میں کتنی اچھے سے اس پہ کام کیا گیا ہے چلو اس کے اندر سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کا یہ جو حصہ ہے یہ نماز کے لیے اسپیشلی ہے آپ دیکھو انہوں نے یہاں بورڈ لگا رکھ رہا ہے کہ یہاں پر ٹوریسٹ کا آنا ایلاو نہیں ہے یہاں پر صرف نماز کے لیے آپ آ سکتے ہو اور نماز پڑھ کے واپس جاؤ یہاں پر زیادہ در بیٹھنے بھی نہیں دیا جاتا کچھ اس طریقے سے اندر سے ویسے یہ جو پتھر ہے اس کا یہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے دوک کی وجہ سے اور آج ٹیمپریشر پتا نہیں کتنا ہے لیکن بہت زیادہ ہے سویاز جامہ مسجد میں جب بھی آتا ہوں مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں پر ایک الگی سکون ہے لیکن اس بار آنے کا ریزن کچھ اور تھا اور وہ میں نے آپ کو باتایا بھی ہے دکھایا بھی ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کبھی بھی آؤ تو وزٹ کرو ڈیلی میں یہاں پر آکر اگر آپ کے ویلوگ پسند آیا ہوگا اچھا لگایا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلی سبسکرائب کرنے مجھے بات بہت بھولنا ایسی ڈیلی ویلوگ ڈالتا رہتا ہوں آپ کو پسند آتے دیں گے کوشش کرتا ہوں اچھے سے اچھا بنانے کی واقعی ملتے ہیں پھر اگلے vlog میں